السلام علیکم محترم ناظرین اکرام ایمیگریشن اپڈیٹ یوٹیوب چینل میں سبھی سننے والے کو خوش آمدید آج کی یہ جو نیوز ہے یہ نیوز جو میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں جو ہے اس میں توڑے تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے آپ جو ہے ایمیگریشن لنچو دوزار بیس ہے وہ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں گھر کا کنٹریکٹ کیسے لیا جا سکے گا مالک کی سلام سلانہ امدنی کتنی ہونی چاہیے جس کی ایمیگریشن اپلائی کی جا رہی ہے اس کے لیے کیا شرائط ہوں گی کون کون سے مالک جہاں وہ کاغذات جمع کروا سکتے ہیں اور کون کون سے مالک جہاں وہ کاغذات جمع نہیں کروا سکتے اور کون کون سے بندے ہیں وہ جو اپنے ڈاکومیٹس کا جو ایمیگریشن کا دوباندہ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے 6 ماہ کے سجونوں کے لیے کون کون بندہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ لوگ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ تب ہی میں آپ لوگوں کو دیکھیں میرے پاس یہ اپ ڈیٹ آئی تھی تو میں آپ لوگوں کو اسی لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ساری کے ساری اردو میں لکھی ہوئی ہے آپ لوگ چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں ایمیگریشن الانچہ 2020 قوانین اور اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یکم جون 2020 صبح سات بہے سے لے کر پندرہ جولائی دوزار بیس رات بارہ بجے تک اس کی اپلیکیشنیں جو ہیں وہ جمع کروا ہی جا سکیں گی روزانہ صبح سات بہے سے لے کر رات دس بجے تک جتنے بھی غیر ملکی ہیں جس میں پاکستانی بنگلہ دیشی انڈین آتے ہیں وہ ڈاکھانے سے اپنی سپیٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کو دماندہ کرنے کے لیے آپ نے جس ویب سیٹ پر جانا ہے وہ ویب سیٹ ہے www.nulaustalavoro.dlci.intero.it اور اٹالین یا یورپی شہری ان کے لیے جو ہے وہ ایمس کی پین ہونا ضروری ہے وہ ایمس کی پین کے ذریعے جو ہے وہ دماندہ کریں گے اس کے بعد جو غیر ملکی ہیں جو پاکستانی انڈین بنگلہ دیش ہے وہ سپیٹ کی آئی ڈی سے جا کر اس کا دماندہ کریں گے پہلے بات کرتے ہیں گھر کے کونٹریکٹ کی اس میں گھر کے کونٹریکٹ میں دو قسم کے شامل ہوں گے پہلا جو ہے وہ کولف بدانتے ہیں کولف ہے اور دوسرا جو ہے وہ بدانتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کولف کی اس میں گھر کی صفائی کا کام کچن والے کچن میں کام کرنے والے یا پھر اگر کسی کے باغیجے میں آپ لوگ کو کوئی پھول توڑنے کا یا اس کے بعد جو ہے وہ گارڈن کی صفائی سفوئی کرنے کے لیے رکھا گیا تو وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کونسا مالی گھر کا کونٹریکٹ جمع کروا سکتا ہے پہلے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ اٹالین شہری جس کمونے میں جس بندے کا ریزدنس ہوگا اٹالین کا وہ وہاں پر ہی اپلائی کر سکتا ہے یورپی شہری جس کا ریزدنس اٹلی میں موجود کمونے میں جس بھی کمونے میں ہوگا وہاں پر اپلائی کر سکتا ہے غیر ملکی جس میں پاکستانی بنگلہ دیشی سری لنکن انڈین کے پاس جو ہے وہ کارتہ سجون ہونا لازمی ہے اگر کسی نے کارتہ سجون ہو اپلائی کی ہوئی ہے اور اس پر کوئی بھی کسی قسم کا اتراز نہیں اور اسے یقین ہے اعتماد ہے کہ وہ اب اس کو مل جائے یہ اپلائی وہ کر سکتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ کسی کے ڈاکمنٹس اپلائی کر سکتا ہے لیکن بہتر ہوگا کہ ملنے کے بعد ہی اپلائی کرے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اگلی بات کیا مالک کی سالانہ آمدنی مالک کی سالانہ کود کتنی چاہیے نمبر اگر مالک بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہے بیوی کام نہیں کرتی صرف خود اکیلا کام کرتا ہے تو اس کی سالانہ جو کود ہے وہ ستائیس ہزار یورو یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے تو وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ اس میں ایک یورو بھی کم ہوا تو ورکر کی جو آپ لوگ آپ لوگوں کی سجونوں جو ہے وہ نہیں ملے گی نمبر دو اگر مالک کسی بھائی یا دوست کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں چاہے دو ہیں یا پھر تین ہیں ان سب کے سالانہ جو جتنی سالانہ آمدنی ہے سالانہ کود ہے وہ ستائیس ہزار یورو اس سے زیادہ ہونی چاہیے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی یاد رہے کہ اس میں بھی جو ہے ایک یورو بھی اگر کم ہوا تو آپ کو جو ہے وہ سجونوں نہیں ملے گی نمبر تین پر ہے کہ اگر کسی مالک کے پاس کارتا دی سجونوں بھی ہے مگر اس کی جو سالانہ آمدنی ہے سالانہ جو کود ہے وہ بیس ہزار یا ستائیس ہزار یورو سے کم ہے تو وہ اپنے بہن بھائی والد بیٹا یا بیٹی کی سالانہ جو آمدنی ہے ان کی جو سالانہ آمدنی ہے ان کی جو سالانہ کود ہے وہ بھی ساتھ لگا کر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ریزیدنسیں ہوئے ہیں وہ ایک ساتھ میں وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں اگر نمبر چار مالک کو پانچ سو یورو کا ایک ہی ساتھ میں جو ہوا ایک ٹیکس ایف وینتی کواتروں کے فارم کے ذریعے ڈاخانے یا بینک میں جمع کروانا ہوگا اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں کہ کام جو بندے ہیں جو آپ لوگ کام کریں گے ان کے لیے کون کونسی شرائط ہیں نمبر ون کہ آٹھ مارچ دوزار بیس سے پہلے اٹلی میں موجود ہو اور کسی کستورے میں اس کے فنگر ہوئے ہو ابھی تک اٹلی میں موجود ہے جو بندے جس کے کسی کہیں بھی جگہ پر فنگر ہوئے ہیں وہ ابھی تک اٹلی میں موجود ہے تو وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے نمبر دو کسی سرکاری ہسپتال یا بیماری کی وجہ سے داخل ہوا ہو یا کوئی علاج کروایا ہو تو اس کے بعد وہ ڈسچار ہونے کے جو کاغذات ہیں وہ بھی ثبوت کے طور پر جو ہے استعمال کر سکتا ہے نمبر تین پر ہے کہ کسی کمونے یا کسی بھی سرکاری ادارے نے کوئی اپوانمنٹ لیٹر یا کوئی ایسی چیز جو جاری کی تھے جس پر آپ کا نام یا تاریخ پیدایش درج ہوئی ہوئی ہے تو ثبوت کے طور پر وہ جو ہے اس کو بھی حاصل کیا دا سکتے ہیں نمبر تین پر ہے کہ کسی کمونے یا کسی بھی سرکاری ادارے نے اگر کوئی اپوانمنٹ یا کسی کوئی ایسا لیٹر جاری کیا ہے جس پر آپ کا نام اور تاریخ پیداش درج ہو ثبوت کے طور پر قابل قبول ہوگا نمبر چار پر ہے اگر آپ آٹھ مارچ دوزار بیس سے پہلے پاکستان امبیسی روم یا پاکستانی کونسلٹ میلان پاسپورٹ یا کسی کاغذات کی تصدیق کے لیے گئے ہو تو کوئی لیٹر ملا ہو جس پر آپ کا نام اور تاریخ پیداش درج ہو اور پاکستان امبیسی روم یا پاکستانی کونسلٹ میلان کے متعلقہ فیسر کے دستخط اور مہر ثابت ہو تو وہ بھی بطور ہے ثبوت جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے نمبر پانچ پر ہے کہ کسی ٹرین بس یا پھر پولیس کنٹرول کی شکل میں جرمانہ ہوا ہو جو آٹھ مارچ دوزار بیس سے پہلے کا ہو وہ بھی ثبوت کے طور پر آپ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر چھے پر ہے جو لوگ روم میلان وینس یا پھر فلورنس یا کسی بھی شہر میں آٹھ مارچ دوزار بیس سے پہلے کسی ہوتل میں قیام کر چکے ہیں اور اگر اس ہوتل کا مالک لیج دے کے اس نے میرے ہوتل میں ایک دن دو دن یا تین دن قیام کیا ہے تو وہ بھی بندہ جو ہے وہ ثبوت کے طور پر وہ پیپر استعمال کر سکے گا نمبر ساتھ پر ہے کہ اس کے پاس پاسپورٹ یا اپنی امبیسی کا لیٹر ہو جس پر اس کا نام فیملی نام تاریخ پیدائش اور فوٹو لگی ہو اور متلکہ فیسر کے دستخط اور مہر جو ہے وہ لگی ہو تب ہی وہ سیپٹ کیا جا سکے گا اب بھی بات کرتے ہیں جو مالک کسی کے کاغذات جمع نہیں کروا سکتے نمبر ون پر اگر اس کے خلاف کوئی دنوچہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے تو وہ بندہ کسی قسم کا جو آپ کے پیپر جمع نہیں کروا سکتا نمبر دو پر ہے کہ کسی عدالت سے سزا یافتہ ہوا ہو کوئی مالک تو وہ بھی آپ کے پیپر نہیں جمع کروا سکتا نمبر تین پر ہے کہ آدھی مجرم جو بندہ ہو جو کہ ثابت ہوا ہو تو وہ بندہ بھی آپ کے پیپر جمع نہیں کروا سکتا نمبر چار پر ہے کہ منشیات فروش ہو یا کوئی ایجنٹ ہو وہ بھی پیپر نہیں جمع کروا سکتا بچوں کے منشیات فروشی میں استعمال کرتا ہو تو وہ مالک بھی پیپر نہیں جمع کروا سکتا ابھی بات کرتے ہیں کہ جو ورکر جو کاغذات جمع نہیں کروا سکتے مطلب کہ آپ میں سے وہ کون کون سے افراد ہیں جو کہ کاغذات جمع نہیں کروا سکتے اوپر دی گئی شرائط کے علاوہ ورکر کو کستورا یا پھر عدالت سے ملک چھوڑنے کا لیٹر جو ہے فولیو اگر عادی مجرم ہونے کی وجہ سے ملا ہو تو وہ اس وقت تک جمع نہیں کرا سکتا جب تک کہ اسے کلیرنس کا سرٹیفکیٹ نہ مل جائے پہلے اسے تریبونالے سے کلیرنس سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا تو تب اس کے بعد ہی وہ اپنی امیگریشن اپلائی کر سکتا ہے دوسرے نمبر پر کیا وہ ورکر بھی جمع نہیں کروا سکتا جس کے پاس آٹھ مارس دوزار بیس سے پہلے کا کسی سرکاری ادارے کا کوئی ثبوت نہ ہو تو وہ بندہ بھی جو ہے وہ اپنے پیپر نہیں اپلائی کر سکتا بدانتے والوں میں بھی دو کیٹا گریہ رکھی گئی ہیں کہ بزورک افراد کی دیکھ بال اور معذور افراد کی دیکھ بال بزورک اور معذور افراد کی دیکھ بال کے لیے ڈاکٹر یا آزل والوں نے باقاعدہ طور پر ان کو سرٹیفکیٹ جاری کیا ہو کہ وہ افراد اپنی دیکھ بال کے لیے ایک یا دو افراد جو ہے وہ بندانتے کے طور پر رکھ سکتے ہیں تو ان بزورک اور معذور افراد کو سالانہم جو ان کی جو کود ہے جو رہی دی تو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے باقی تمام شراط وہی ہے جو گھریلو ورکر کے لیے ہیں آرٹیکل نمبر سکسٹی ایٹ اٹھائیس مائی دوہزار ساتھ کے مطابق جو لوگ آٹھ مارچ دوہزار بیس سے پہلے اٹلی میں موجود ہیں اور تین ماہ سے اٹلی میں رہائش پذیر ہیں وہ بھی امیگریشنی لانچو دوہزار بیس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی میں آیا ہو کوئی سپورٹس میں آیا ہو بزنس مین ہو یا پھر ٹورسٹ ویزے پہ آیا ہو اس کے بعد طالب علم ہے اس کے بعد سائنس کے ویزو پر اٹلی آیا ہے چاہے انہوں نے سجورنوں حاصل کی ہیں یا نہیں یا نہیں کیا وہ اپنا انٹری جو ثبوت ہے وہ دکھا کر اپنے جو ہے اپنی امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں وہ ان کا ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا اگریکلچر زراعت کا شعبے کی بات کریں تو اس میں جو کون کون سے شعبے ہیں زراعت والے ہیں اس کے بعد ڈیری فارم والے ہیں مرگی فارم والے ہیں مچھری والے ہیں اور چڑیا گھر والے اس میں شامل ہیں نمبر ایک پر ہے کہ اٹالین شہری نے جس کمونے میں اپنی سوسائٹی ریجسٹر کرائی ہے یا جہاں اس کا ریزیڈنسہ ہوگا وہاں پر ہی اپلائی کر سکتا ہے یورپی شہری جس کا ریزیڈنسہ اٹلی میں جس کمونے میں ہوگا اور جہاں اس نے اپنی سوسائٹی ریجسٹر کرائی ہے وہ بھی وہاں پر ہی آپ کے پیپر جوہاں اپلائی کر سکتا ہے گھر ملکی جس میں پاکستانی بنگلہ دیش سری لنکن انڈین کے پاس جوہاں وہ کارتہ سجونہ ہونا ضروری ہے اگر کسی نے کارتہ سجونہ اپلائی کی ہوئی ہے اور اطراض اس پر کوئی بھی نہیں اسے یقین اور اعتماد ہے کہ اس کو جوہاں وہ کارتہ سجونہ مل جائے گی تو وہ بندہ جوہاں وہ آپ کے پیپر اپلائی کر سکتا ہے لیکن ان کے لیے بھی بہتر ہوں گا کہ جب ان کو کارتہ سجونہ مل جائے تو اس کے بعد ہی اپلائی کریں تاکہ کسی کے ساتھ زیادی نہ ہو نمبر چار پر ہے کہ اپنی سوسائٹی کے تمام ٹیکس ادا کیے ہوئے اپنے سوسائٹی ہے جو بھی بنائی ہوئی ہے جس کا بھی آپ کونٹریکٹ دے رہے ہیں اس کے اپنے تمام ٹیکس ادا کیوں ہو یا ریگولر ادا کر رہا ہو نمبر پانچ پر ہے کہ مالی کے خلاف کسی قسم کا کوئی کریمینل پرچہ درج نہ ہوا ہو سزا یا آفتہ نہ ہو آدھی مجرم نہ ہو منشیات فروش یا مدد کرنے والوں میں شامل نہ ہو اور اجنٹ بھی نہ ہو تو وہی بندے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر چھے پر ہے کہ پچھلی جو ایمیگریشن میں لوگوں سے جو دھوکہ فرائٹ نہ کیا وہ جس بندے نے تو وہ بندہ بھی جو ان پر کیس کیے جاتے ہیں اکثر اوقات تو ہر ایمیگریشن میں تقریب بہت سارے لوگوں پر ایسے کیس چلتے رہتے ہیں اس پر وہ کیس نہ ہوا تو وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے مالی کی سالانہ جو کدھ ہے مالی کی جو سالانہ ریادی تو ہے وہ تیس ہزار یورو سے ایک یورو بھی کم نہ ہو تو وہ ورکر جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اگر اس کی ریادی تو پوری ہے نمبر سات پر ہے کہ مالک جو ہے پچھلے تین ماہ کا ٹیکس پانچ سو یورو جو ہے خود جمع کروائے گا جو کہ ایف ایو انتی قواترے کے ذریعے داخانے یا بینک میں جمع کروانا ہوگا چھ مہینے کی سجورنوں کے لیے کون کون بندہ اپلائی کر سکتا ہے اس میں جن لوگوں کی سجورنوں جو ہے وہ اکتیس اکتوبر دوہزار انیس کے بعد ختم ہوئی ہے اور ان کی سجورنوں پہلی دفعہ ملی تھی مگر کسی دوسرے شعبے میں تبدیل نہیں کروائی تو وہ لوگ جہاں وہ اپنی چھ مہینے کی سجورنوں اپلائی کر سکتے ہیں نمبر دو پر ہے کہ جن لوگوں نے اکتیس اکتوبر دوہزار انیس سے پہلے زراد کا کام کیا ہو اور ان کی سجورنوں ختم نہ ہوئی ہو مگر کام نہ رہا ہو تو وہ بغیر کونٹریکٹ کے جو کام کا کونٹریکٹ ہے اس کی اپلائی کر سکتے ہیں مگر ان کی سابقہ کام کے جو بوستے پاگے ہیں جو ان کے پرانے بوستے پا گیا ہیں کونٹریکٹ ہے تنہا کی شکل میں جو ان کو جو چیک کی فوٹو کاپی ملی تھی یا کوئی ایسا ثبوت جو ہے ان کے پاس موجود ہے تو وہ بندہ آپ لائی کر سکتا ہے یہ چھے مہینے کی سجورنوں جو ہے وہ لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ڈاخانے سے کٹ لینا ہوگی جو کہ جس میں ایف ایف اندکواتروں کے ذریعے ایک سو تیس یورو جو ہے وہ ڈاخانے میں جو پوستہ ہے وہاں پر آپ کو جمع کروانے ہوں گے تیس یورو ڈاخانے کی جو فیس ہے اس کے ساتھ سولہ یورو کی مارکو دی بولو لگے گی جو ٹکٹ لگا کر آپ کو جو ہے پوستے میں جمع کروا دینا ہے ساتھ پاسپورڈ یا ہم بیسی کی طرف سے جاری کردہ لیٹر کی کاپی کام کے ثبوت رہائش کا ثبوت بھی لگانے ہوں گے نمبر تین پر ہے کہ ایسے لوگ جن کی ازیل پاس نہیں ہوئی ہے انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے یا اپیل نہیں کر سکے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اپوانمنٹ آنے پر ازیل کو یا کیس کو اپنے جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا نمبر چار پر ہے کہ ایسے لوگ جو کیمپ میں رہیش پذیر ہیں ان کا کیس کمیشن میں ہے یا ابھی جو ہے ان کا کوئی بھی کسی قسم کا پریسیجر نہیں چلا تھا وہ بھی کیمپ چھوڑ کر اپنے کا حضار جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں یا نصدیق ترین اگر کوئی کانٹریکٹ ان کو کام کا مل جاتا ہے تو انہیں اپلائی کرنے کی اجازت ہے تو یہی تھی اب تک کی اپ ڈیٹ ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے خیال رکھئے گا اللہ حافظ